کنگال ہونے کی ککار پر آئے مافیا پچاس مافیا پانس سو کروڑ کے مافیا کنگال سو دن کے آپریشن پر بابا کا بلڈوزر آنکھوں پر کالا چشمہ کمانڈوں کے ساتھ سی ایم یوگی کا قدم تال یوپی کے مافیاں اور اپرادیوں کے لیے چلتا فرتا وارنٹ ثابت ہو رہا ہے دس مارچ کو یوپی کے سی ایم نے چناف جیتا پچیس مارچ کو مکہ منتری کے طور پر شبک لی اور 26 مارچ سے ایک بار پھر سے بابا کا بلڈوزر مافیاں پر گرجنے لگا مافیاں کی عوید سمپکیوں کو رونٹے ہوئے بابا کے بلڈوزر کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں بھلے ہی سی ایم یوگی کو دوبارہ شبک لیے ابھی محض 20 سے آس پاس دن ہوئے ہوں مگر ان 20 دنوں میں یوپی کے سبی 75 جلوں میں یوگی کا بلڈوزر جوردست ایکشن میں دکھا ہے اتحاس گوا ہے کہ اس سے پہلے اتنے خطرناک طریقے سے یہ بلڈوزر مافیاں پر نہیں چلا ہوگا جتنا یوگی کے راج میں چل رہا ہے سی ایم یوگی کے تیوروں کو دیکھ مافیاں کے دل کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے محض 20 دن جی صحیح سنا آپ نے محض 20 دن میں مافیاں کی 500 کروڑ کی سمپکتی برباد اور راک ہو چکی ہے یوگی کے ساتھ یوپی کے ٹاپ ادھکاریوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد بلڈوزر اپرادیوں پر کہہر بن کر ٹوٹنے لگتا ہے ایک انومان کے مطابق 50 ٹاپ مافیاں کی اویس سمپکتی پر بلڈوزر چل چکا ہے جس کی قیمت 500 کروڑ کے آس پاس بتائی جاری ہے یہ وہی مافیاں ہیں جو قانون کو ٹھینگے پر رکھتے ہیں باہو بلی آج تھر تھر کاپ رہے ہیں یوگی روز پولیس کو مافیاں تتھا کتھر ڈان اور بھو مافیاں کی اویس سمپکتی کو دھوست کرنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں اور حالات یہ کہ بابا کا بلڈوزر کس کس مافیاں کے سمراجے پر چل چکا ہے یہ اتحاس بن رہا ہے اس کی گمتی کرپانا بھی اب مشکل ہو رہا ہے ابھی تو بابا کے سو دنوں کا آپریشن چل رہا ہے اسی دن اس میں باقی ہیں اب ذرا سوچ کر دیکھئے یہ مافیا تب تک کتنے کنگال ہو جائیں گے اور اب پتی مافیاں کا سمراجے دراشائی ہو رہا ہے اور انہی زمینوں پر گریبوں کے لیے آشانے بنیں گے یہ ریپورٹ نیوز ورنڈیا